سندھ میں مونسون بارشوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے لیکن اب وہ آگے بڑھ چکا ہے سندھ میں داکل ہو چکا ہے سندھ میں کافی اچھی توفانی بارشوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے مزید موسم کیسا رہے گا کل کہاں کہاں بارشیں ہوں گی اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے اسے پہلے آپ سے صرف چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ موسم کی لما با لما ابڈیراب تک پہنچائی جا سکے تو دوستو راجستان پہ موجود بارشوں کا سسٹم جو تھا اب وہ مکمل طور پر سندھ میں داکل ہو چکا ہے اور پچھلے چھ گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف شہروں میں خاص طور پر جو اوپر سندھ کے علاقے ہیں سندھ کے اوپر سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں سو فیصد ان علاقوں میں بہت ہی اچھی بارشیں ہوئی ہیں اور تھر کے مختلف علاقوں میں کافی اچھی بارشیں ہوئی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ کے ستر فیصد علاقوں میں اس وقت بہت ہی اچھی بارشیں ہوئی ہیں باقی تیس فیصد علاقے رہ چکے ہیں جس میں نوارشاہ، ہیدراباد ڈیویزن اور کراچی کے علاقے شامل ہیں تو آج رات انشاءاللہ ہیدراباد ڈیویزن کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں جس میں ادراباد سٹی، جامشورو، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو آدم، ٹنڈو علیہ، ٹنڈو محمد خان کے علاقوں میں بدین ٹھٹھے کے ٹی بندر کے مختلف علاقوں میں بھی آج رات گرہ چمہ کے ساتھ مصلہ دار بارشوں کے امکانات ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی آج رات بارش کے امکانات ہیں کیونکہ یہ بادل جو ہیں وہ بڑی تیزی سے کراچی کی طرف گامزن ہیں اگر آگ نہیں ہوتی تو کل انشاءاللہ کراچی کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ مصلہ دار بارشوں کے امکانات ہیں تو دوستو کل سندھ کے مزید علاقوں میں جس میں سکھا ہے جکبابا، لارکانا، دادو، مورو، نوشر، فیروز، کنڈیارو ان علاقوں میں کافی اچھی طوفانی بارش ہیں آج ہوئی ہیں کل بھی ان سبی علاقوں میں نوافشاہ ڈیویزن، نوافشاہ سٹی، دولت پور سیون، حالہ، مٹیاری، بٹشا کے علاقوں میں اس کے علاوہ تھر کے تمام علاقوں میں ہیدراباد ڈیویزن میں، ہیدراباد سٹی، جامشرو کے علاقوں میں بدین، ٹھٹھے، کیٹی، بندر اور تھر کے تمام علاقوں میں اور ساتھ ساتھ کراچی کے زیادہ تر علاقوں میں انشاءاللہ کل جو ہے کہ گرہ چمہ کے ساتھ مصلہ دار بارشوں کے امکانات ہیں دوستو سسٹم اب بڑی تیزی سے سندھ کی طرف آ رہا ہے یہ تو نہ تو ختم ہوا تھا نہ ہی کمزور ہوا تھا یہ بات تھی کہ وہاں پر سک تھا، وہاں پر کابو تھا انہیں ڈرائیویزن کی وجہ سے جو کہ نورت کی طرف آ رہی تھی ہائے پریشر تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اسی طرح اب مونسون ہوائیں بڑی تیزی سے سندھ کی طرف آ رہی ہیں سندھ میں داخل ہو چکا ہے اور اسی طرح یہ جو سسٹم تھا یہ بھی سندھ میں داخل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ سندھ کے مختلف علاقوں میں اگلے سات روز تک مسلہ دھار بارشوں کے امکانات ہیں اور کافی اچھی اور طوفانی بارشیں سندھ کے تمام علاقوں میں ہوں گی اسی طرح کراچی میں بھی انشاءاللہ زبردس بارشیں اگلے دو تین چار روز تک جاری رہے گی اور اس سپیل سے کراچی میں جتنی بارشوں کے امکانات تھے انشاءاللہ اتنی ہی بارشیں ہمیں کراچی میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس اسپیل سے کراچی میں ایک سو پچاس میلی میٹر تک بارشوں کے امکانات ہیں انشاءاللہ ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ہیں اس اسپیل سے کم از کم چھ جولائے تک برسنے کے امکانات ہیں تو انشاءاللہ اسے والے صاحب کو لما بلما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے موسم میں فلال اتنا ہی انشاءاللہ آگئی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ